کرنا ٹکا میں ایک بچی ہجاب پہن کر موٹر سائیکل رکھ کر اپنے کالیج کو جاتی ہے تو پچیس تیس نوجوان اس کے قریب آ کر نعرے لگاتے ہیں اس کو ڈھراتے ہیں اس بچی نے جو بہدری کا کام کیا اس بچی نے ان تمام کے طرف دیکھ کر کہا اللہ اکبر اس بچی نے نعرہ لگایا تو سب ٹھر گئے پھر سے کہا اللہ اکبر تین بار طبعہ کہا اس نے تو یہی میں کہہ رہا ہوں اگر بھیڑ آ جاتی ہے گولیاں چلتی ہیں صرف پانچ سیکنڈ کے لیے تم ٹھرو رحمت نازل ہوگی تمہارے حسنے بلد ہو جائیں گے پانچ سیکنڈ ٹھرو تم اگر ایک نخت ٹھر جاؤ گے تم اگر ایک نخت اسمولی میں اچھا پیس نہ لے لوگے کہ اب در کی بنیاد پر اوٹ نہیں دیا جائے گا امید کی بنیاد پر اوٹ دیا جائے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ابھی آپ دیکھیں گے ہم پہلے سے آپ کو وان کر کے جا رہے ہیں شام میں چھے بجے سے ٹی وی پہ شروع ہو جائے گا مسلم مہیناؤں کو برقہ اور ہجاب کے نام پر دبایا جاتا ہے ارے تم کو کب سے محبت ہو گئی میں کیا پہنتا ہوں میری بیٹی کیا پہنتی ہے میری بیوی کیا پہنتی ہے اسے آپ کو کیا مطلب آپ کو کچھ نہیں پہننا مٹ پہنو میرے کو کیا کرنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے بولیں گے اس نے بھڑکاؤ بات کی جاہل لوگ ہیں پٹو سامی کا ججمنٹ ہے پٹو سامی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کون کیا کھاتا ہے کون کیا پہنتا ہے وہ تمہاری ذمہ داری اب تو سپریم کورٹ نے 377 کو برقاس کر دیا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ right to choice is a fundamental right یعنی آپ کی پسند کہو آپ کا بنیاد یہاں ہے اگر ہماری بچیاں برقاہ نقاب پہنتی ہیں تو آپ کے پیٹ میں کیوں درہ دو رہا ہے اگر اصد الدین اویسی بھارت کی پارلیمنٹ میں ڈاڑی اور ڈوپی پہن کر جا سکتا ہے تو کیا میری بیٹی بھی جاب اور نقاب پہن کر سکول کیوں نہیں جا سکتی کیوں نہیں جا سکتی اور آپ کہتے کہ مسلمان پیچھے ہو رہے ہیں پڑھتے نہیں ہیں پڑھاتے نہیں ہیں ارے اب تو پڑھنا چاہ رہے نا اچھا اسمولی کی بات کرو کتنے سکول کھولے میڈم کتنے سکول کھولے کتنا کالیس کھولے اسپتال روڈ بنوائی پھر کیا کروگے چودہ تاریخ کو آسمان پر پتنگ پلانا ہے تم کو کھیشتا ہے یہ قائم کرنا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے اس کو اٹھا لو اس کو آسمان پر پہنچا دو تم کو اٹھا لے گا موسیقی موسیقی